بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹورک اور میں ہوں حماد حمید ناظرین مراکش میں آنے والے خوفناک زلزلے سے پہلے آسمان پر ایک پرسرار نیلے رنگ کی روشنی دیکھی گئی یہ روشنی وہاں کے رہنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور بعض جگہوں پر یہ روشنی کیمروں میں ریکارڈ ہو گئی سی سی ٹی وی کیمروں نے یہ پرسرار روشنی کو ریکارڈ کر لیا اور یہ مناظر پوری دنیا میں وائرل ہوئے یہ مناظر وائرل ہوتے ہی لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ یہ آخر روشنی کس چیز کی تھی کیا یہ مصنوعی زلزلہ تھا یا روشنی یہ کسی اور چیز کی ہے ناظرین یہ روشنی ہے کیا یہ زلزلے سے پہلے نیلے رنگ کی یہ روشنی کیوں نکلتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا مگر پہلے وہ مناظر دیکھ لیں کہ جہاں پر آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی نظر آ رہی ہے ناظرین یہ مناظر آپ نے دیکھے کہ این زلزلے سے پہلے نیلے رنگ کی روشنی آسمان پر نظر آئی زمین سے وہ روشنی نکلی اور آسمان پر پھیلتی ہی چلی گئی جو چند سیکنڈز کے لیے ہی تھی یہ روشنی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نظر نہیں آئی یا یہ پہلی دفعہ نہیں نکلی یہ زلزلہ آنے سے پہلے جو زلزلے کا مرکز ہوتا ہے یہ روشنی وہاں سے نکلتی ہے اور آسمان پر پھیلتی چلی جاتی ہے جس سے پورا آسمان نیلہ ہو جاتا ہے ترکی میں آنے والے زلزلے میں بھی یہ روشنی وہاں پر بھی نظر آئی تھی وہاں پر بھی یہ کیمرو میں ریکارڈ ہوئی تھی کہ زلزلہ آنے کے این وقت اس کے مرکز سے یہ روشنی نکلی اور پورا آسمان نیلہ ہی ہوتا چلا گیا تھا اس کے اوپر سائنس دانوں میں ابھی مزید تحقیقات جاری ہیں سائنس دان ابھی حتمی نتیجے پر بھی نہیں پہنچے کہ یہ آخر زلزلے سے پہلے کیوں نکلتی ہے اس کے اوپر مزید تحقیقات ہوں گی تحقیقات کے بعد پھر یہ صحیح تحقیق کر کے پتا چلے گا کہ یہ آخر روشنی کیوں نکلتی ہے اس کا پتہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا کسی کے پاس کوئی ٹھوس ریسرچ نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ یہ روشنی کیوں نکلتی ہے مگر یہ پہلی دفعہ نہیں تقریبا ہر زلزلے سے پہلے اس کے مرکز سے ایسی روشنی ضرور نکلتی ہے